دنیا میں متعدد افراد کو نیند میں کچھ وقت کے لیے آرزی طور پر جسم مفلوج ہونے کی شکایت ہوتی ہے اور یہ ایک انتہائی خوفناک لمحہ ہوتا ہے اس لمحے میں انسان اپنے جسم کو نہ تو حرکت دے سکتا ہے اور نہ ہی تبدیل کر سکتا ہے اس حالت کو اس لیے پیرلائیسز گہا جاتا ہے اکثر افراد اسے شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہونے سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ بعض افراد کے نزدیک یہ خون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن اس سب کی حقیقت کیا ہے اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے مزید یہ کہ کچھ خوابوں کی سائنسی وجوہات بھی سائنس نے بتائی ہیں جو کہ آج کس ویڈیو میں بتائی جائیں گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیند میں مفلوج ہونے کے اس خوفزدہ لمحات میں انسان اپنے پٹھوں کو حرکت دینے کے قابل نہیں ہوتا اور بولنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا ایسی صورت میں انسان کو بہت ہی عجیب طرح کے احساسات یا دھوکے پر موبنی مناظر دکھائی دیتے ہیں حیرت انگیز حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے لوگوں نے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے وہی ایک چیز دیکھی ہے اور اسی طرح کے نیند کے فالج کے تجربات سے گزرے ہیں زیادہ تار فرات کا کہنا ہے کہ انہیں ایک بوڑی عورت دکھائی دیتی ہے جو خوفناک طریقے سے ہنستی ہے اور کوشی مناتی ہے میڈیکل کے مقابلہ میں نیند کا فالج بہت ماقفوق الفطرت ہے کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تا کوئی واضح وضاحت موجود نہیں ہے ماہرین کے مطابق نیند کے فالج کی عام وجوہات میں ناکافی نیند بہت زیادہ ذہنی دباؤ بیچینی بہت بھاری غزہ یا میٹی غزہوں کا استعمال منشیات یا نشاہ وردویات کا استعمال اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا شامل ہے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور علاج میں چند چیزیں ہیں مریض کو چاہیے کہ پرسکون رہنے کی کوشش کرے ورزش کرے سہت بخش غزائیں استعمال کرے پوری نیند لے اور رات کو سونے سے پہلے خوفناک فلمیں دیکھنے سے گریز کرے ماہرین کا کہنا ہے کہ گہری نیند ہونے کی وجہ سے عجیب چیزیں لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں جیسے انچائی سے زمین پر گرنا اکثر لوگوں کو سوتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ انچائی والی جگہ سے گر رہے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی کیفیت تب ہوتی ہے جب کوئی بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہو اکثر لوگوں کو سوتے ہوئے بولنے کی عادت ہوتی ہے ماہرین کے مطابق جب کوئی بہت گہری نیند میں ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے ذہن میں دن بھر اپنے ہونے والے کام اور ان کے مطلق سوچتا ہے اور سوتے ہوئے وہی باتیں دہراتا رہتا ہے ماہرین کے مطابق خواب آنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ کی دماغی صحت بہت اچھی ہے لیکن بار بار ایک ہی خواب آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ رونما ہو چکا ہے جس نے آپ کے دماغ پر گہراعصر چھوڑا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شخص کو بار بار ایک ہی خواب دکھائی دیتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوتے ہوئے ڈر جاتے ہیں ان کی آنکھ اچانک کسی زوردار دھماکے یا کسی تیز روشنی کے باعث کھل جاتی ہے اور در حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف بہت زیادہ گہری نیند کے وجہ سے ہوتا ہے دوستو اس ویڈیو نے یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیے اللہ ہمارا حبی و ناصر ہو پاکستان پہنداباد